بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علیم زبیر ہے اور میں جوائیف اردو کے لاہور کے امور کی سربراہی کرنے کے علاوہ دیگر معاملات پر مشاورت میں بھی شامل رہتا ہوں آپ کے علم شاہد یہ بات ہو کہ جوائیف اردو کا انتصاب سبین محمود کے نام ہے اور ان کی پانچویں برسی کے حوالے سے ماہ اپریل کو ان کی یاد منانے کے لیے وقف کیا گیا تھا اور سلسلے میں بہت سی تقریبات کا انعقاد کیا جانا تھا جن کا آغاز دبائی میں ایک بڑی تقریب سے تھا لیکن موجودہ کرونا وارس کی صورتحال اور پابندیوں کے اطلاق کی وجہ سے یہ سب پروگرام غیر موینہ مدت کے لیے موخر کر دیئے گئے بہرحال ان تمام سرگرمیوں کی جگہ ہماری موجودہ اس مہم گھر بیٹھئے کتابیں پڑھئے نے لے لی اور آپ سب کی بھرپور شرکت سے یہ مہم بہت کامیابی سے جاری رہی اور چل رہی ہے تو آج اس مہم کے اندر جو اشار میں پڑھوں گا وہ جو نیلیا کی کتاب شاید میں سے ہیں اور یہ اس موقع کی مناسبت سے بھی اہم ہے چونکہ یہ سبین کے بھی اور آپ سب کے پسندیدہ شوراں میں شامل ہیں تو ان اشار کو سنیے اور اس کے بعد ان اشار پر تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے تاکہ سمجھنے میں سہولت رہے ہے تمنا ہم نئے شام و سہر پیدا کریں اس کو اپنے ساتھ لیں آرائش دنیا کریں ہم کریں قائم خود اپنا ایک دبستان نظر اور اسرار و رموز زندگی افشا کریں دفتر حکمت کے شک پرور مباحث چھیڑ کر شہر دانش کے نئے ذہنوں کو بہکایا کریں اپنی فکر تازہ پرور سے با انداز نوی حکمت یونان و مصر و روم کا احیاء کریں ہو خلل انداز کوئی بھی نہ استغراق میں ہم یوں تا دیر آن سوے افق دیکھا کریں لڑکھڑاتے گنگناتے جھومتے گاتے ہوئے بے خودی کی آخری حد تک چلے جایا کریں بہت شکریہ اور آپ سب کو رمضان کی آمد اور اس کی خوشیوں کی بہت مبارک بات اب ان اشار پہ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں ہے تمنا ہم نئے شام و سہر پیدا کریں اس کو اپنے ساتھ لیں آرائش دنیا کریں ہم نئے شام و سہر نئے دن رات کو نئے طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو سجانا چاہتے ہیں ہم کریں قائم خود اپنا ایک دبستان نظر دبستان نظر کا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے کہ سکول آف تھوٹ ہم کریں قائم خود اپنا ایک دبستان نظر اور اسرار و رموز زندگی افشا کریں اور ہم زندگی کے رازوں کو پیس پردہ اٹھائیں دفتر حکمت کے شک پرور مباحث چھیڑ کر دفتر حکمت فلوسفی کی باتیں اور اس کے ٹاپکس کے شک پرور مباحث مباحث آرگیومنٹس ہیں اور شک پرور وہ ہیں جو کرٹیکل اور سوچنے والے مزامین تو ان مباحث کو چھیڑ کر شہر دانش کے نئے ذہنوں کو بہکایا کریں تو جو اکل کے شہر میں آنے والے نئے ذہن ہیں ان کو بہکائیں ان کو سوچنے پر مجبور کریں اپنی فکر تازہ پرور سے بانداز نوی ہماری وہ نئی فکر وہ نئی سوچ جو تازگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے اسے ایک نئے انداز سے ہم گریک اور ایجپشن اور رومن فلوسفیز کا ایک نیا ریوائیول کریں تو یہ شہر ہے کہ اپنی فکر تازہ پرور سے بانداز نوی بانداز ہمیں حکمت یونانو مصرو روم کا احیاء کریں ہو خلل انداز کوئی بھی نہ استغراق میں میری کنسٹریشن میں کوئی بھی ڈسٹربنس کریئٹ نہ کرے اور ہم یوںی تادیر آنсوے اوفق دیکھا کریں اور ہم دیر تک آسمان کو دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں ہو خلل انداز کوئی بھی نہ استغراق میں ہم یوںی تادیر آنسوے اوفق دیکھا کریں لڑکھڑاتے گنگناتے جھومتے گاتے ہوئے بے خودی کی آخری حد تک چلے جایا کرے تو اس شعر میں ایک دیوانگی کی کیفیت ہے کہ سوچنے سے ایک بے خودی اور ایک بارفتگی جو کہ آپ کو ایک اور دنیا میں لے جاتی ہے تو آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ آدھا